جن بہن بھائیوں کے پاس کلامیں مقدس ہے وہ نکالیں ابرانیوں چار باب اور اس کی بارہ سے تیرہ تک ہم پڑیں گے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ردوں کو جانجتا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں خدا ان کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین آج کے انوان کے بارے میں بتاؤں کہ what we are going to learn this evening God's word has power کیا کہا میں نے God's word has power جو خدا کا کلام اپنے اندر قدرت رکھتا ہے اردو میں آپ یہ کہیں گے خدا کا کلام اپنے اندر کیا رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے power رکھتا ہے there is power in the word of God جو آج ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں اور میرا یہ اس میں لگا دیا ہے میرا یہ کامل ایمان ہے کہ خدا مند خدا آج مجھے اور آپ کو تیار کرے گا کہ ہم خدا مند کے پاک کلام کو سیکھیں آج کا ہمارا انمان کیا ہے جلدی زور سے بولیے خدا کا کلام اپنے اندر قدرت رکھتا ہے اور ہم یہ سیکھتے ہیں خدا کا کلام بھوکوں کے لیے روٹی ہے خدا کا کلام پیاسوں کے لیے آپ بے حیات ہے خدا کا کلام بیماروں کے لیے شفا ہے خدا کا کلام غلاموں کے لیے آزادی ہے بھوکوں کے لیے روٹی ہے جہاز رانوں کے لیے کتب نمہ ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے کیا ہے راہ ہے بھٹکے زور دارتالیا پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ ہالیلویہ خدا کا کلام بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے کیا ہے راہ ہے کیونکہ ایک ہی راہ ہے and that is jesus christ ہالیلویہ gospel of john chapter 14 verse 6 خدا من یہ سمسی نے کہا راہ حق اور زنگی میں ہوں دنیا میں ایک ہی راہ ہے کوئی عزم کوئی فلسفہ کوئی مذہب ہمیں بچا نہیں سکتا there is no salvation there is only salvation in jesus name there is only salvation in the name of jesus act 4 12 امال چار باب بارائت کہہ لکھا کہ اسمان اور زمین کے تلے کوئی ہمیں دوسرا نام بخشا نہیں گیا there is no any other name only jesus he has the power to change commit قائل کرنا تبدیل کرنا جو ہم آگے چل کے سیکھیں گے تو خدا کا کلام آپ نے اندر قدرت رکھتا ہے جو حوالہ میرے اور آپ کے لئے پڑھا گیا ہے اگر آپ کی بائبل آپ کے پاس ہے ہیبریو چیپٹر 4 verse 12 and 13 اس کلام کے اندر ہم چند خدا کی صفات کو سیکھنے والے ہیں اگر آپ کی بائبل ہے تو آپ اس کو انڈرلائن کریں there are seven point in these two verses ان دو آیات کے اندر سات بڑے پوائنٹ ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں میں زیادہ وقت آپ لوں گا نہیں لوں گا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نو بجے سے پہلے پہلے ہم کلام کو اس عبادت کو ہم ختم کریں number one خدا کا کلام کہہ لے کہہ گے کہ خدا کا کلام کیا ہے زندہ ہے خدا کا کلام زندہ ہے پہلی خوبی پہلی خوبی کیا ہے کہ خدا کا کلام کیا زندہ ہے خدا زندہ ہے تو جو چاہیے خدا زندہ ہے اور خدا کا کلام بھی زندہ ہے ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی کیا ہے خدا ہے God has life and His word has life Hallelujah خدا اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اس کا کلمہ بھی اپنے اندر زندگی رکھتا ہے Hallelujah میں اس لیے آئے کہ لوگ زندگی پائیں اور کسرت کے ساتھ پائیں خدا مند کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا لوگ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ پہلا پوائنٹ خدا کا کلام کیا ہے زندہ ہے Living اور جو زندہ چیز ہوتی ہے زندگی کس میں ہے جتنی بھی دنیا میں چیزیں جو اپنے اندر seed رکھتی ہیں seed seed کا مطلب بیج جو اپنے اندر seed رکھتی ہے بیج رکھتی ہیں ان کے اندر زندگی ہے آپ نے پڑھا ہوگا gospel of Matthew chapter 13 اور اس کے اندر سات مسالے ہیں there are seven parables in gospel of Matthew in chapter 13 تیرے میں باپ میں سات ایکزیمپلز ہیں اور ان میں سے سات میں سے دو ایکزیمپلز ایسی ہیں جو ان کا تعلق جو ہے بیج کے ساتھ ہے جو اپنے اندر بیج رکھتی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں مطی تیرہ باپ سولہ سے تئیس تک اور پھر تئیس سے آگے دوسرا جو رائی کے دانے کا ذکر کیا گیا ہے یعنی بیج بونے والے نے بیج بویا تو یہ بیج کیا ہے یہ کلام ہے کلام کیا ہے بیج ہے اور بیج کی خوبی کیا ہے بیج کی خوبی کیا ہے جب اس کو favorable محول ملتا ہے اور اچھی زمین ملتی ہے تو اس محول میں وہ خوب بڑھتا اور ترقی کرتا ہے what i want to say کیا کہا میں نے پہلے آپ لوگ بتائیں میں نے کیا کہا کہ بیج کیا کرتا ہے اپنے اندر زندگی رکھتا ہے جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے کیوں اس لیے اس کے اندر کیا ہے زندگی ہے اور پھر میں نے کہا اگر اس بیج کو favorable محول ملے زمین ملے اچھی زمین ملے پانی ملے تو پھر وہ کیا کرتا ہے خوب پھلتا ہے خوب پھلدار ہوتا ہے تو یہ دو مسائلیں میں نے آپ لوگ کو بتائیں اب میرے اور آپ کے لیے what are the favorable conditions کلام جب میں سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بیج بو رہا ہوں is it right or not میں کلام بو رہا میں بیج بو رہا ہوں تو اس بیج کو جو میں کلام سنا رہا ہوں favorable condition favorable atmosphere ملے گی تو یہ کلام آپ کے اندر کیا کرے گا ترقی کرے گا حالیلویہ زور دار تالیام حالیلویہ یہ کلام اگے گا آپ کے اندر بڑھے گا کلام جب اگتا ہے جب کلام بویا جاتا تو نظر آتا ہے جب فرشتے نے مقصہ مریم سے کو سلام کیا تو کلام ٹھہر گیا پھر کلام جو ٹھہر گیا وہ کلام بڑھنے لگا ہیں جی مقصہ مریم کے جسم میں جب وہ کلمہ بویا گیا کلام بویا گیا تو پھر وزیبل مقصہ مریم کے جسم سے نظر آرہا تھا کہ وہ کلام پیٹ کے اندر کیا ہے بڑھ رہا ہے گروہ کر رہا ہے ہیلیلویہ تو آج کتنی زندگیاں ہیں جہاں کلام بویا جاتے ہیں لوگ کلام سنتے ہیں لیکن کلام ان کے اندر جڑ نہیں پکتا ان کے اندر آگے بڑھتا نہیں ترقی نہیں کرتا سالہ سال سے ہم کو لو کے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج ہم کلام سن رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر جائے اگے فیوریبل کنڈیشن سے مراج یہ ہے کہ جب دکھ مسیبت پریشانی بیماری ہمارے اندر آتی تو یہ کلام بڑھتا ہے ہمارے دکھ مسیبت خاد کا کام کرتے ہیں تو کلام کہاں جڑ پکڑے گا آپ لوگ سمجھ گئے میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ جو کلام کی اچھا محول ہے وہ کہا دکھ مسیبت پریشانی بیماری یہ بیماری پریشانی مسائل ہمارے لئے خاد کا کام کرتی ہیں خاد کیا ہوتی ہے جو ہم ڈالتے ہیں ہاں تو اس میں بیش ہوتا ہے زیادہ پھلتا ہے تو آپ دنیا کو ٹھا کے دیکھ لیں ہالیلوی جتنے بڑے بڑے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ تمام مسائل سے دکھوں سے بیماریوں میں سے گزر کر آج ان کا دنیا میں مسیحی دنیا میں ان کا ایک نام ہے فیوریبل کنڈیشن جب بیش کو ملتی ہے وہ اگتا ہے اور بڑھتا ہے شگردوں کو ستایا گیا پالوس رسول کو ایک گلی میں بینت لگے دوسری میں اس کو سٹون کیا گیا سنگ سار کیا گیا اور کپڑے کپڑے جھاڑ کے پھر یوسو کی منا دی کرتا ہے آئی ایم ٹاکنگ باؤٹ تیٹ وہ شاید دنیا کے لیے تو فیوریبل حالات نہیں ہیں لیکن ایمان داروں کے لیے یہی فیوریبل حالات ہیں بھائی البرٹ بار بیٹھے ہیں اور وہاں پروگرام تھا اور اس قدر مسہ کیونکہ جو سچا کلام ہوتا ہے وہ آگ لگاتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج خدا کا مسہ ماری پر میں پھیل رہا ہے اور کچھ مسلم بھائی بہن میں کوئی یہ بات اچھی نہیں لگی اور جیسے ہم اندر گئے تو ایک بہت بڑا پتھر جہا میں پریش کر رہا تھا تو بالکل این میرے سر پہ نہیں گرا خدا کا شکر ہے وہ میرے سامنے آکر بھاری پتھر گرا آج خدا مند خدا یہ چہتا ہے ایسا کلام ہو جو اس وقت تک وہ کلام جہا خالات کو چیج نہیں کر سا جب آگ سے تایا ہوا نہ ہو خدا مند چاہتا ہے کہ جب ہم روح سے معمور ہو کر کلام بیان کرتے ہیں وہ کلام لوگوں کو یا تو ختم کر دیتا ہے یا پھر زنگیاں بدل دیتا ہے کیونکہ پالوسر سے یہی منادی کرتے کہ ہم بہتوں کے لیے خشبو ہیں جو کلام سنتے ہیں اور بہتوں کے لیے موت ہے خدا سلیپ کا بغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیو کوفی اور ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے قدرت ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کا کلام جہاں اپنے اندر بیچ رکھتا ہے اور آئیے ہم دیکھیں اس ورس کو ہم دیکھتے ہیں فرس پیٹر تخم سے تخم کا مطلب بیج کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ یہی ہم سیکھ رہے ہیں خدا کا کلام کیا ہے زندہ ہے زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوے ہو کیوں اس لیے کہ نئی پداش کا تولک کیا ہے یہ کلام بیج ہے جب ہم سنتے ہیں تو یہ کلام ہمارے اندر اگتا ہے اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں ہم مسیح یسو کو خدا یسو مسیح کا اپنا شخص نجات قبول کرتے ہیں اور ہماری نئی پداش ہو جاتی ہے بارن گین کرسچن تو پہلا پوائنٹ ہم سکھا کہ خدا کا کلام کیا ہے زندہ ہے اور زندگی کلام کے اندر زندگی ہے اور خدا کے کلام خدا کے اندر زندگی ہے اور خدا کے کلام کے اندر زندگی ہے جتنے لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا مولوی عبدالحق ہمارے لوگ جو دوسرے مذہب میں جاتے ہیں تو وہ شاید ان کو اتنا علم نہیں ہوتا اپنے مذہب کے بارے میں یا کسی اور وجہ سے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ لوگ جو بڑے پڑے لکھے لوگ تھے بہت سارے لوگ اب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ایک آدمی نے اپنی سعودی ریبیہ میں اپنی ٹیسمن ہی دی جب وہ پڑھ رہا تھا سورہ یونس اس کی ورس 94 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 جب جب تم کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اہل ایمان والوں کے پاس جاؤ تو کہتا ہے اگر قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان والوں کے پاس جاؤ تو پھر میں وہاں کیوں نہ چلا جاؤ ہیللویہ انڈی اسیپ جیزس کرائیس ایز پرسنل سیویر اس نے مسیح یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا پڑے لکھے لوگ مسیح یسو کو قبول کرتے ہیں آج دنیا میں سب سے بڑی جو کنورشن ہو رہی ہے وہ مسیحت میں ہو رہی ہے لوگ دھڑا دار مسیح یسو کو قبول کر رہی ہیں تو خدا مند خدا چاہتا یہ کس کی بابت کیسے ہوا اگر میرے ساتھ رومن سکسٹین دیکھیں رومن ون ورس سکسٹین میں کوئی بات ایسی پریچ نہیں کرتا جس کو میں بائبل سے یا الہامی کتابوں سے ثابت نہ کروں ون سکسٹین رومن ون سکسٹین کیونکہ میں انجیل سے شرمات نہیں کیونکہ میں انجیل سے گوڑ سے سنیے کیونکہ میں انجیل سے شرمات نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے کہ واسطے پہلے یہودی پھر یونانی واسطے نجات کے لیے خدا کی کیا ہے قدرت ہے پاور ہے انگلش پاور میں لکھا کہ پاور خدا کی قدرت ہے تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں انجیل کی منادی سے شرمات نہیں ہوں شاید ہم شرمات ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ اگر میں مسیح کا نام لوں گا یا لوں گی تو شاید مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے مسیبت کا سامنا کرنا پڑے یا جیل کا سامنا کرنا پڑے لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرمات نہیں ہوں بلکہ میں کرزدار ہوں جن لاکھوں میں کلام نہیں سنایا میں ان لاکھوں کا ان لوگوں کا کیا ہوں کرزدار ہوں آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے اگر ہم کلام سنائیں گے نہیں what conversion you can expect اگر آپ کلام سنائیں گے نہیں تو کون ایمان لائے گا رومن ٹین رومی اور دس باپ دس سے لے تیرہ چودہ حیط کا پڑ لیں جب تک کوئی بھیجا نہ جائے تو کلام کیوں کر سنایا جائے اور جب تک کلام سنایا نہ جائے تو لوگ ایمان کیوں کر لائیں اور جیسے ایمان نہ لائیں وہ اس سے دعا کیوں کر کریں تو خدا من چاہتا کہ آج میں اور آپ ہماری منادی چرچز میں تو ہے لیکن میں چرچ کی چار دواری سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں چرچ کی چار دواری سے باہر نکل کر خدا من چاہتا ہے کہ ہم پارکوں میں جائیں یا اور ایسے حالات میں جائیں یا مسیح کے بارے میں ہم لوگوں کو بتانے والے بنیں ہمارے اندر آگ ہونی چاہیے ایسی آگ جیسے کہ پالوس رسول کے اندر آگ ہے اور وہ قیدی کی اسیت سے جار روم جارہ ہے اور راستے میں اگر باہ بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور جب وہ کلام سنا رہا ایکٹ تو لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگی جب پالوس کلام سنا رہا ہے تو لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگی اگر باہ بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگی وہ ہل گیا کہتا تو ابھی جا پھر آنا پھر کبھی زندگی میں نہیں آتا اگر